السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آج کی ترابی میں چودہ ہمیں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربما یود اللہ کفر و لوکان و مسلمین چودہ ہمیں پارے کے اندر بائیس رکوع ہیں چودہ ہمیں پارے کے اندر دو سو چھبیس آیتیں ہیں ٹو ٹو سکس سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی نائنٹی نائن آیتیں ہیں پھر اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی ایک آیت تیرہ ہوئے پارے کے آخیر میں ہے تو اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات القتاب و قرآن مبین یہ آیتیں ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی کسی وقت کافر لوگ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے وہ کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھے ہیں ان قریب ان کا انجام معلوم ہو جائے گا اب آگے بیان کیا جائے آیت نمبر نو بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے پوری دنیا سے اگر قرآن کو ہٹا لیا جائے پھر بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں دنیا کے اندر آ جائے گا اور اللہ نے مختلف طریقوں سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے پوری دنیا میں قرآن کے جتنے حافظ ہیں کسی اور کتاب کے حافظ ہے ہی نہیں چھوڑے چھوڑے بچے حافظ ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے آگے بیان کیا جو بھی رسول آئے ان کا مزاق اڑایا گیا ہے آگے کہا جا رہا کہ ہم نے آسمان کو برجو والا بنایا ہے اور آسمان کے اندر آپ دیکھ لیجئے ستارے ہیں پھر اسی طرح زینت بکشی ہے شیطان مردود کو وہ ستارہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے چوری چھپے اگر کوئی سننے کی کوشش کرے پھر اسی طرح زمین کے بارے میں کہا کہ ہم نے بچھا دیا ہے اس کے اندر پہاڑ کو ڈال دیا یعنی گاڑ دیا ہے یہ تو اللہ ہی متین کرتا ہے اللہ ہی اسباب بناتا ہے پانی کے بارے میں کہا ہم مناسب مقدار میں بارش اتارتے ہیں آگے بیان کیا جارہا ہم نے تم کو پانی پلایا ہے اور تم خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا ہے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے اس کے بعد جنات کی پیدائش کا ذکرہ ہے اب اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا ابلیس نے محلت مانگ لی اللہ نے محلت دے دی اللہ نے کہا جا تجھے محلت ہے اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا اللہ نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا میرے نیک بندے تیرے جہاں سے میں آ جائیں گے میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا صرف ان گمراہوں پر تیرا زور چلے گا جنہوں نے تیری پیروی کی ہے جہنم کے اندر سات دروازیں اس کا ذکر ہے جنت کے اندر جو لوگ رہیں گے ان کے بارے میں کہا اللہ یمسون فیانا سبو وما ہم منہ بمخرجین نہ وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی نہ وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہا میرے بندوں کو خبر دے دیئے کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کا واقعہ لگ بھگ 27 آیتوں کے اندر آتا ہے فرشتے جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وہاں خوشکبری سنائی بیٹے کی اور پوتے کی اور اس کے بعد ان کو جانا تھا لوت علیہ السلام کے پاس وہاں پہنچے قوم جو ہے ان کے پاس چلی آئی کہ ارہی یہ تو نوجوان لوگ آئیں ہمیں دے دو تو وہاں لوت علیہ السلام نے کہا ارے میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ مت کرو اللہ سے ڈرو اللہ نے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے عمر کی قسم کھائی اے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ کے عمر کی قسم یقیناً اس وقت وہ اپنی مستی میں مدھوش تھے بلاخر اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا پوری بستی جو برباد ہو گئے تو اللوت علیہ السلام دنیا کے اندر ایسی قوم تھی جنہوں نے وہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے تو اللہ نے پکڑ لیا آج جو کوئی بھی ایسی برائی ایجاد کرے گا تو اللہ پکڑ لیں گے پھر آگے ذکر کیا جارہا ہے حجر والے حجر والے سے مراد قوم سمود ہے اسی براسی ترہاسی اور چوراسی آیتوں میں ہیں وَلَا قَدْ قَذَّبَا صَحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر کے باشندو قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کے بارے میں کیا کہا جاتا بے خوف و خطر پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے بلاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑ لیا صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے اونٹنی نکلی اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا تیز چیک کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ دس نصیحتیں کی جا رہی ہے نمبر ایک یہ بیان کیا جارہا ہے فَسْفَحِسْحَفَ الْجَمِیل آپ کافروں سے درگزر کیجئے پھر اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے آیت نمبر ستاسی میں وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْبَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دوھرائی جانے والی سات آیتیں دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے کہا جارہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں متا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے اور ان کی حالت پر غم نہ کریں اور ایمان والوں کے لئے اپنا بازو جھکائے رکھیں کہہ دیجئے میں تو خلم کھلا ڈرانے والا ہوں پھر آگے بیان کیا جارہا ہے فَسْدَا بِمَاتُومَرْ وَائِرِزْنِ الْمُشْرِقِينَ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے مو پھیر لیجئے آیت نمبر نائنٹی فائب میں بے شک ہم مزاق کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں جو لوگ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں ہم اکیلے کافی ہم دیکھ لیں گے مجموع اس زوایت کے اندر آیا جل نمبر سات صفہ نمبر چھالیس و سنتالیس میں حدیث نمبر وان 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 تری گیارہ ہزار ایک سو تیرہ کے اندر آیا عربہ بن زبیر وغیرہ سے روایت ایک جبریلی امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب مشرکین بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے جبریل امین وہاں کھڑے ہو گئے اسود بن مطلب کا گزر ہوا جبریل نے اس کے چہرے کی طرف ایک سبز پتہ پھیکا وہ اندہ ہو گیا اسود بن عبد یغوس جو ہے وہ گزرا پیٹ کی طرف اشارہ دیا وہ بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا جبریل امین نے ولید بن مغیرہ کی طرف دیکھا تخنے کے نیچے زخم ہوا اسی میں وہ مر گیا آس بن وائل کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا طائب جاتے وقت وہ گدھے سے گرا اور کانٹوں کے ایک ڈھیر پر گیا وہ مر گیا حارس بن طلاطلہ یا حارس بن آیتل کے سر کی طرف اشارہ کیا اور وہ پیپ تھوکنے لگا وہ مر گیا تو اللہ تعالی نے اس طریقے سے جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا ہے اسے بدلہ لے لیا ہے تو آج جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہے ہیں یا فلم بنا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں اٹھنے ڈھرنا چاہیے اللہ پکڑ سکتے ہیں اللہ نے پچھلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے ان لوگوں کو ڈھرنا چاہیے گھورانا چاہیے اخیر میں کہا جا رہا وابد رب کا حد تایات یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے اب یقین سے مراد یہ نہیں کہ یقین ہو جائے عبادت ہی چھوڑ دو جی نہیں مرتے دم تک اللہ کے عبادت کرنی اس کے بعد سورہ نحل مکی سورہ ہے اس کے اندر ایک سو اٹھائیس آیتیں ہیں سولہ رکوع ہیں عوض باللہ من شیطان الرجم عطا امراللہ فلا تستاجلو سبحانہ وتعالی اما اشرقون اللہ کا حکم آپ پہنچا اسے جلدی طلب نہ کرو پھر اس کے بعد کہا جا رہا یونظر الملائکت ابر روح من امر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتے کے ذریعے روح کو نازل کرتا ہے یعنی وحی نازل کرتا ہے تو یہاں روح سے مراد وحی ہے روح سے مراد عام روح بھی ہے روح سے مراد جبریل امین بھی ہے اس کے بعد کہا اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا کھلا ہوا جھگڑالو ہے پھر اسی طرح جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں جن میں تمہارے لئے گرمی حاصل کرنے کا اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو پھر اسی طرح شام میں چڑھانے کے لئے لے جاتے ہو کچھ خوبصورتی کے لئے بھی ہے بوجھ اٹھانے کے لئے بھی ہے گھوڑے ہیں خچر ہیں اور گدھیں ہیں سواری بھی کرتے ہو زیب و زینت کے لئے بھی ہے پھر آگے کہا اللہ تعالی نے آسمان سے بارش نازل کی ہے پیتے بھی ہو پھر اسی طرح درخت اس کے ذریعے اگتے بھی ہیں پانی کے ذریعے کھیتی ہے زیتون ہے کھجور ہے انگور ہے اور ہر قسم کے پھل وہ اگاتا ہے اس میں لوگوں کے لئے نشانی ہے پھر اسی طرح کہا دن اور رات کو اللہ نے مسخر کر دیا سورہ اور چاند کو بھی پھر اسی طرح کہا کہ زمین کے اندر بھی دیکھو غور تو کرو پھر اسی طرح کہا سمندر کو بھی تمہارے ماتحت کر دیا تم اس کے ذریعے تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلی کھاتے ہو پھر اسی طرح زیورات نکالتے ہو پھر اسی طرح کہا اور زمین میں پہاڑ گار دیئے تاکہ تمہیں لے کے نہ ہیلے اور نہریں اور راستے بھی بنائے ہیں کیا پھر جو اللہ سب کچھ پیدا کرتا اس کے مانند ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا پھر بھی تم نصیت حاصل نہیں کرتے آیت نمبر اٹھارا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے پہ شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت بہربان ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں لا يخلقون شیع وهم يخلقون وہ کوئی چیت پیدا نہیں کر سکتے وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں اموات غیر و احیاء وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے انہیں پتا ہی نہیں ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں کو روح قبض کرنے کے لئے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اسی وقت سے کہتے ہیں کیا ہی برا ٹھکانہ ہے نیک لوگوں کے بعد فرشتے آتے ہیں سلام کرتے ہیں کہتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے جنت میں داخل ہو جاؤ دعا کیجئے ہم لوگ کے پاس سلام کرنے والے فرشتے آئے آمین اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کو کام پہنچا دینا فَحَلْ عَلَى الرَّسُولَ إِلِّ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسولوں کو کام کھلنم کھلا پہنچا دینا ہے ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لئے وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلْ عَمَّتِ الرَّسُولَ عَنْ عَبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِ بُتَّاغُوتِ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ حریص ہیں لالچی ہیں کہ سب لوگ ہدایت پر ہو جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کے لئے کتنے ہی حریص ہیں مگر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے آگے بیان کیا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ولیکن اکثر الناس لا عالمون آگے بیان کیا جارہا آیت نمبر تیتالیس ہے کہ اہل ذکر علم والے سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہنچانے والے ہیں اور قرآن کو سمجھانے والے ہیں اور بتانے والے بھی ہیں صرف پہنچانے والے نہیں ہیں وَاَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَانُزْ لِلَا عِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ اور ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں آیت نمبر اکاون میں اللہ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ لَا تُتَّخِذُ لَا حِنِسْنَيْنَ اِنَّمَا هُوَا إِلَهُمْ وَاحِدْ فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ تم لوگ دو معبود مت بناو معبود ورحق اکیلا اللہ ہے اور اللہ نے کہا مجھ سے ہی ڈرو پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جب بیٹی کی پیدائش کے بارے بتایا جاتا تو کس طریقے سے غمگین ہو جاتے کچھ لوگ تھے وَإِذَا بُشِّرَا حَدُمْ بِلُنْ سَعَظَ اللَّا وَجُمُ سَوَدَّوَا هُوَا قَظِيمُ يَتْوَارَ عَمِنَا قَوْمِ مِنْ سُوِ مَابُشِّرَبِ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشکبری دی جاتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوتا اسے دی گئی بری خوشکبری کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا اور سوچتا آیا زلت برداشت کرے یا اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے خبردار کیسا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں ہر برائی پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں پکڑتا آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جانور کے اندر بھی چوپائی میں بھی عبرت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِكُمْ مَا فِي بَطُونِ مِنْ بَإِنِ فَرْسِمْ وَدَمِ اللَّبَلًا خَالِصًا سَائِ غَلِّ شَارِبِينَ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے غبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں یہ پینے والوں کے لئے بہترین ہے پھر آگے ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نحل ہے شہد کی مکھی اس کا ذکر ہے وَاوْحَا رَبُّكَلَنَّهَ لَعْنِتْ تَخْزِي مِنَ الْجَبَالِ بُجُوتَ وَمِنَ الشَّجْرِ وَمَا جَارِشُونَ آیت نمبر 68 اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر اور چھتے بنا اور درختوں میں اور ان میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں بے شک اس کے اندر لوگوں کے لئے شفا ہے آیت نمبر 69 تو شہد شفا ہے قرآن کریم شفا ہے قرآن کریم کا دیکھئے لوگ کیا کرتے گلے میں لٹکا لیتے شہد بھی شفا ہے تو کیا شہد کی بوٹل گلے میں لٹکائیں گے جی نہیں پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر روزی روٹی کے معاملے میں فضلت دی ہے آیت نمبر 71 میں پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا وہی تمہارے میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے پھر اسی طرح تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں آیت نمبر 74 میں کہا جا رہا تم اللہ کے لئے مثالیں مت دو بشک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے قیامت کے بارے میں ہے کہ پلک جھپکنے سے کم وقت میں بھی قیامت آ جائے گی اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب ہے یا اس سے بھی کم ہے بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر کہا اللہ تعالی نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالا ہے اور تمہارے لئے آنکھ کان اور دل دیا شاید کہ تم اللہ کا شکریہ دا کرو پھر کہا دیکھتے نہیں کس طریقے سے آسمان کے اندر پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کون ہے اس کو تھامے ہوئے اللہ اس کے تھامے ہوئے پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا گھر کے بارے میں آیت نمبر 80 ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے آدمی تھکا مادہ رہے آرام سے لیڑ جاتا ہے جن کو ہر مہینے قرائے دینا پڑتا ہے اسے ذرا پوچھ لیجئے کتنے پریشان ہیں وہ پھر اسی طرح کہا کہ تمہارے لئے چوپائے کے چمروں سے ایسے گھر بنائے جس کو سفر میں تم استعمال کرتے ہو پھر جہاں رہتے ہو وہاں استعمال کرتے ہو پھر اسی طرح بھیڑوں کی اون اونٹوں کے پیٹ اور ان بکریوں کے بالوں سے گھر کا سامان بناتے ہو کتنے فائدے اٹھا رہے ہو پھر اللہ کے نشانیوں میں سے تمہارے لئے چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اللہ پہاڑوں میں پناہ گائیں بنائے غار بنا دئیے تمہارے لئے کرتے بنائے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور لڑائی میں کام آتے ہیں وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن توبہ کرنے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہیں ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا اب آگے یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے یہ کیا ہے ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے اور ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کیا جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت رحمت اور خوشکبری ہے آیت نمبر نبی بغور کیجئے اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِذُ الْقُرْبَى وَيَنْحَانَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُوا الْبَغْءِ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کا احسان کا رشتداروں کو دینے کا حکم دیتا بے حیائی برائی اور ظلم سے سرکشی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو آیت نمبر 93 کے اندر ہے اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا کمرا کرتا جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے مال خرچ کرنے کے بارے میں آیت نمبر 96 جو کس تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے 97 کے اندر ہے جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ضرور ان کا عجر بہترین بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے آگے بیان کیا جارہا آیت نمبر 103 پر غور کیجئے اور یقینا ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے حالانکہ جس کی طرح وہ غلط نسبت کرتے اس کی زبان عجمی ہے جبکہ یہ قرآن تو فسی عربی زبان میں ہے اب آگے آیت نمبر 103 پر غور کیجئے جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو جان بچانے کے لئے کفریہ جملہ زبان سے نکالا جا سکتا ہے لیکن دل کے اندر اتمنان رہے عیسائے سے یہی ملا ہے اب آگے بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر 112 پر غور کیجئے ایک بستی کی مثال دی گئی ہے جو اتمنان کے ساتھ تھی امن کے ساتھ تھی لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی فازاق اللہ لباس الجوئے والخوف بماکان یسنعون تو اللہ تعالی نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور ڈر کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا اب آگے کہا جارہا ہے حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے جیسے مردار حرام خون حرام سور کا گوشت حرام غیر اللہ کے نام بجو زبا کیا جائے وہ حرام اور آخیر پیج میں یہ کہا گیا بشک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اقیل امت تھے بشک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اقیل امت تھے اللہ کے فرماوردار تھے یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے شاکر اللہ عنعومی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے آیت نمبر 125 پر غور کیجئے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والمعوذت الحسنہ وجادلنم باللتیہ احسن این ربکا ہوا عالم بمن ظل عن سبیلہ وہو عالم بالمحتدین اے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیت کے ساتھ بولائیے اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجئے بشک آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے لئے صبر کیجئے اور کفار پر غم نہ کریں نہ ان کے سازشوں سے تنگ ہوں اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے بشک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈڑے اور جنیقی کرنے والے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر یا qr کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی پھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ البر